السلام علیکم ناظرین کچھ روز قبل آپ نے سعودی عرب کی کچھ وائرل ویڈیوز دیکھیں ہوں گی جس میں جدہ سے ریاض بہت بڑے جہازوں کو بزریا روڈ منتقل کیا جا رہا تھا لیکن جہاں آج آپ کو ہم لے کر آئے ہیں وہاں ایک بڑے تیارے جو کے سائز میں بہت ہی جائنٹ ہے اس تیارے کو بڑے سے ایک ٹرولر پر ڈال کے حیدر آباد منتقل کیا جا رہا ہے اور وہ بھی زمینی راستے سے سعودی عرب میں نہیں موجود ہے بلکہ ناظرین اس وقت آپ مناظرین دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی مرادر ہیں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں کراچی سپر ہائیوے پہ جو کہ 74 ویلر ایک تیارہ ہے اور اس کے اوپر 40 ٹرن کا تیارہ سائز میں جو کہ کافی بڑا ہے رکھا ہوا ہے نا جا رہا ہے کہ 2014 میں یہ گراؤنڈ ہو چکا تھا جو کہ 40 ویلر تیارہ ہے اس کو منتقل کیا جا رہا ہے اس میں ہائیڈرالک مشین لگی ہوئی ہے اس کے بیلٹس کو باندھا گیا ہے اس کے نیچے سائیڈوں میں ٹائرس وغیرہ لگائے گئے ہیں تاکہ کسی بھی حوالے سے سفر میں مشکلات نہ آئیں پاکستان کی اس پی میں پہلی دفعہ یو کارگو مورز کا یہ ایک زبردست انیشیٹیو ہے آئیے آپ کی بات کرواد بابر صاحب سے اور پوچھتے ہیں کہ اس کی منزل اگلی کیا ہوئی ہے ہیدراباد ہے ہیدرابار ٹول پلازر پہ انشاءاللہ ابھی اس کو ہم لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ابھی ہم اس کو مومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں تو بہت جل انشاءاللہ آپ کو شام پر ہم ہیدرابار ٹول پلازر پہ ملکات کریں اس کے اندر کے ویلز، پرنگز اور دوسرے اس پی اپارٹس کو الگ الگ کر کے دوسرے ٹولے پہ مرتقل کیا گیا ہے اس کے لینڈنگ گئر اور اس کے دروازے کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ خستہ حالت میں موجود ہے کوئی تیارہ 377 آئیے اندر سے آپ کو وزن کروا ہے سیویل ایوییشن کی ٹیم نے بڑی خوبصورتی سے دو مہینے کے وقت کے اندر اس کو ڈسمنٹل کیا اس کے انجن، ویلز اور سکرمنٹ کو بہت ہی خوبصورت ہے الگ کر کے اس ٹولنٹس کی ٹریننگ کے لیے ایک الگ سٹرکچرز کا تیار کیا جو کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی مغزل کی طرف یہ نوادہوا ہے جی تو میرے ساتھ ٹیم موجود ہے وہ لکی پرسن موجود ہے جس نے اس جہاز کو ڈسمنٹل کیا درپیش آئی کتنا ٹائم لگا اور کیا کیا تو فیزز فیز کرنے پڑے سب سے پہلے آپ سے آپ نے نام میرے نام الرزا ہے تو ہمارے ٹیم ہیڈ جو ہے یہ کاشت بھائی ہیں ہم نے سپروائز کیا اس کو اور ہمیں بڑا مطلب اچھا بھی لگا اور ہم نے لیے ایک چیلنجنگ کام تھا مشکلات بھی آئی ہیں ہم نے فرسٹ ٹیم کیا اور ہم سارے ایر فورس سے بران کرتے ہیں تو ہمیں بوئنگ 373 کو ڈسمنٹل کیا ہے اور مشکلات بھی آئی ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو بڑے اچھا طریقے سے اس کو ہم نے آؤٹ کیا ہے اس کو ہمیں جو ٹائم لگا اس کو ڈسمنٹل کرتے ہیں اس کو ہمیں جو ٹائم دیا گیا تھا وہ تھا ہمارے پاس تو منت کا لیکن ہم نے اس کو ڈیرڈ منت میں اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے ووو سچ ایک گریٹ ریک تو کاشف صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں پھولی ٹیم ان کی ہے جو کہ سپر وائس کر رہے ہیں جی تائش صاحب آپ چاہے کہنا چاہے گے سب سے پہلے تو اس تیارے کا مجھے نام بتا ہوں جو بتائے گا کہ کتنے سال پرانے ہیں یہ بوئنگ 737-300 ہے یہ نیئر ابوٹ 50 یئر اگو مطلب پچاس سال پرانا جہاز ہے اور یہ ایمیریٹس کا جہاز ہے لیکن یہاں پہ تیکنکل فالٹ کی وجہ سے یہاں پہ یہ آیا تھا اور یہیں پہ گراؤنڈ ہو گیا اب یہ اڑنے کے قابل نہیں تھا اس لئے اب اس کو ہم شفٹ کر رہے ہیں ہیدر آباد سٹیڈی پرپس کے لیے ٹریننگ پرپس کے لیے اوکے امیزنگ امیزنگ تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو ہیدر آباد تک موگ ہونے میں پانچ سے چھ گھنڈے لگیں گے اس کو پانچ سے چھ گھنڈے لگیں گے تو ٹریک تو متاثر نہیں ہوگا ایم نائن موٹر لے کا نہیں متاثر ہوگا انشاءاللہ آرام سے جائے صحیح کیا پرپارمنس چیز کو جس منٹل کرنے میں کیا پرکی سلام علیکم علیکم السلام پہلے تو یہ نیا ٹاسک نیو ٹاسک ہمارے لئے تھا یہ ہے یہ نہیں کہ ہم نے پہلے کبھی ائرکراب پر کام نہیں کیے ہمارے لیڈی ائر فورس سے بلانگ کرتے ہیں تو انہوں نے بتا دیا میرے ساتھی نے لیکن یہ بوئنگ پر ہمارا فرسٹ ایکسپیرنس تھا ہمیں کہا گیا کہ یہ اس طرح کام ہے ہم نے کہا بلکبال آپ کریں گے تو یہ ساتھ ایشو نہیں ہے تو انٹرسٹ لے کے کیا آپ نے یا ہارڈ ورک ریکوائیڈ سیز پکا پر نہیں اس میں ڈیفنیٹی ہارڈ ورکوائیڈ ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپس کا تھا ڈیفرنٹ ٹائپس کا تھا ٹھیک ہے نو ڈاوڈ کہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ سیم ہوتا ہے لیکن سائز میٹر کرتا ہے سائز میٹر کرتا ہے تو باقی الحمدللہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یہ ہوا ہے سلام بڑھ جات اچھے کاشیف صاحب مجھے ایک قویسٹن ہے آپ سے مائنڈ میں سٹرائک ہو رہا ہے کہ جب یہ موف کر دیا چاہے گا ہیدر آباد میں تو کچھ اس کی بطر پاکستان کی تریکٹی اس کی کیا پرپارمنس ہوگی ایکشلی یہ وہاں پہ ہم شفٹی اس کو ٹریننگ پرپس کے لیے کر رہے ہیں وہاں سے بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیدر آباد میں جو وہاں سے کراچی آتے تھے بہت دور دوراز علاقے سے جاتے تھے ان کے لیے یہ قریب ترین پوائنٹ ہوگا اس کو سٹیڈی کر کے اس سے مصطفید ہو سکیں صحیح سچ ایک گریٹ ٹیم یہ پوری ٹیم ہے فرینٹس آپ ان کو پورے ٹیم پر دیکھیں کتنے سارے ان کے ورکرز ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹو مانس کا ان کو ٹاسک دیا گیا تھا بٹ لیکن انہوں نے ہارڈ برگ کے ڈے 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 میں تو خیر خوش ہوئی لیکن میرے ٹیم جو ہے جو ہماری ٹیم تھی ہمارا جو ہماری فیملی ہے اس کا ہی اصل میں آت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت مدد ایک نیا جوگ تھا ایک نئی چیز تھی میرے لئے بھی اور ہماری ٹیم کے لئے جیٹس وغیرہ کیے ماشاءالللہ ہماری ٹیم نے اور ہمارے ہیٹ کاشیز ساتھ آپ کو بریف کر رہا جیٹس وغیرہ کی کنڈیشن کی تھی جب آپ نے اس کو جیٹس وغیرہ جس کی نکال اس کو کیا کیا ریموف کیا گیا تقریبا پورا دسمانڈل ہوا یہ جیٹس بھی جیٹس بھی جیٹس بابر سب کیا کہیں گے اس بوئن تہیراری کے بارے بہت اچھا لگ رہے کہ ابھی تک چیزیں ہم لوگ نے سعودی عرب میڈیا پہ دیکھی تھی آج وہ پاکستان کی میں ہونے جا رہی ہیں لکی رہی اور یہ بابر موورز کی طرف سے یہ انہوں نے کانٹریک لیا کہ یہ لوگ یہاں سے اس تیارے کو دو سو چالیس پسنجرز کو لے کبھی ہوا میں ہزار وں بیچ راستے میں جو ٹور آئے گے وہ بھی سعی رہے کو جو آئے کرنے بھائی کیونکہ یہ کبھر کر کے بھی جائے جا رہا رہا کچھ اداد آئے راستے میں پسنجرز کو تکلیف کا ہو یا کتنے ٹائم تر بہت جائے گا بھائی دیکھیں تقریباً یہ 10 دن کے ٹائم پہ یہ موو شروع کرے گا کیونکہ 40 ton ہے 40 ton 40 ton ہے جیس فنٹل ہونے کے بارد بھی یہ سمجھ لے جب ہیدھر آباد کے لئے جائے گا اس کی سپیڈ ہوگی 20 سے 25 کلومیٹر پر آور کی حساب سے سپیڈ ہوگی تو یہ اتنا شام ہو جائیں گے سکی جاتے جاتے تو اچھا ہے کہ آپ نے بھی آیا اور آپ کے حوالے سے بھی یہ میسج لوگوں کو پہنچے گا اور انشاءاللہ جب یہ پہنچے گا تو ہم سکھو جا کے پھر دوبارہ جہاز آسمانوں پہ اڑتے ہوئے تو ہم نے ضرور دیکھیں مگر آج پہلی مردبہ دیکھیں گی بغیر دھاپے اس کا پورا دھاچہ سیم ٹرک پہ رکھ اس کو لے کر جا رہے یہ کراچی کے ائرپورٹ سے نکلائے اور اب یہ جو مین سپر ہائیوے وہاں موجود ہے اور اس سے پھر یہ آگے بڑھے گا اور اس کے بعد ایرپورٹ تک پہنچے گا تقریبا غالبا کوئی 20 سے 30 اور 25 کے قریب سپیڈ میں اس کو چلایا جائے گا ساری سیفٹیز کی ہو چکی روڈ سروے کر لیا گیا ہے اور آپ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں چونکہ یہ ائرپورٹ سے نکل چکے اب یہ ہائیوے پہ موجود ہے اب یہ ہائیوے سے ایدراباد تک پہنچائیں گے سلو سلو لے کر جائیں گے اس کو دیکھیں یہ 240 افراد کے اس میں بیٹھنے کی گنجائش ہے بوائنگ 737 ایرلائن ہے اور یہ پورا جو جہاد ہے یہ 2015 میں گراؤنڈ ہونے 9 سال کے بعد مقصد استعمال کیا جائے گا ایدراباد میں اور مزی کی بات یہ کہ صرف اس کو مقصد کیلئے استعمال کریں گے اس کو باقش اڑھے گا نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی جہاد ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں جو جدہ سے ریاض تک جہاد پہنچائے گئے تھے تو کیوں پہنچائے گئے تھے یا تو ریسٹورانٹ کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں یا کاروباری مقصد کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں تو یہ جو ٹرینننگ کے طور پر استعمال کیا جائے گا اگر چاہے تو مختلف جہاد کو جو ناکیرہ ہو چکے ہیں ان کو بہی سی پوریزن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے کراچی اور نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ایک پوزیٹیو میسج جائے گا بہت اچھے اچھے انٹرومیشن آپ نے دی بہت شکریہ ربیہ خان youtube چینل کا پارٹ پر آئیے آگی چلتی ہو اور آپ کافی لوگوں سے بات بہت بہت اچھے اس ٹرولے کی ذریعے اس بڑے سے بہت تیارے کو کھے جائے جا رہا ہے یہ تیارہ جو کہ ایک بہت بڑا گم ہوگا سابیخ ہونے والے پاپ سوارے یہاں پر چراچی کے لوگوں کا رش لگ چکا ہے یہ بہت 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 ہیدراباد یہاں سے کتنا ٹائم لگے ہونے میں آٹھ سے دس کھنٹے لگیں گے کراچی آپ سمجھتے ہیں کہ ایس کو بہت پیسنجر تیارہ اور یہ دیکھیں انترسی تیجیز پوش کریں آپ تو یہ ساوان رکھنے کھل رہا ہے نہ اچھی خستہ خستہ دیکھتے جائے بہت میڈیم سائز بہت سارے آم سوارے جو سوارے شبیر جائیں گے ہر جگہ جائیں گے آپ کے لئے کبریج کریں گے تو یہ ہے خوبصورت سا کوکپٹ جو کے لائف میں فرسٹ ہے میں بھی آج یہ انجوائے کر رہی ہوں آپ کے دیکھیں یہ دیکھیں اس کو پوری پرویشن ہے کہ آئیں اس کو ایکسپلوڑ کریں دیکھیں اس کو دسکور کریں گی ہاں پر چیار کیا فنکشن ہوتے ہیں تو یجلی کہ to be a pilot it's not an easy job یہ دیکھیں پورا اس بگ سسٹم ہے کس طریقے سے اس کو اڑایا جاتا ہوگا کس طریقے سے اس کو یاد رکھتے ہوں گے کتنا amazing تھا یہ سارا سسٹم ہے واو it's such a nice experience تو اچھا ایک زبردست قسم کا ایک انیشیئیٹ ہے یہ جائے گا تیارہ ہاتھ سے ہیدر آباد اور پر سٹڈی پرپس اس کو لے کے جائے جا رہا ہے تو بہت ہی اچھا ایک انیشیئیٹ ہے جائے کوکپٹ پر کافی سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں کراچی شہر کے سیویلیانز جوائے کر رہے ہیں کوکپٹ پر یوزیری جہاز میں جب ہم سپر کرتے ہیں تو کوکپٹ پر ٹچ کرنے کی یا اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی بات یہاں پر اپنی ہر کوئی ہر کوئی ٹچ کر سکتے ہیں اچھا آپ پروڈیکشن ہاؤس سے آپ کیا بھولیں گی تھوڑا سا اس تیاری کے بارے میں آپ کی کبریج کے لیے آجائے ہوئے ہیں آپ کو کبریج کے لیے کر رہے ہیں ہمارے پاس تو totally تکمیمینتی ہوگی ہمارے پاس تو کبریج ہو گی اگر سا اگر الان چاہ کا رہا ہے سا اچھا آپ نے پاس کپٹ میں یہاں ہوں کہ اگر پری دفعیوں میں یہاں گا اور یہاں اچھا آپ نے کہاں پہلے کبھی چیزنی اچھی چیز نہیں ہوگی آپ کو کپٹ میں آنا کا بھی آلاؤ ہی نی تھا آج ارچی پاکستان کی اسیٹری میں کا بھی دنیا ہے امریک ایک ایسا اس کا ایسا فرصیم ہو رہا ہے کہ عام سیمیلین جو ہیں وہ کچھ میں گھر کر سکتے ہیں آج آج اوٹ اندر آج ایک اچھو ہے اگرد درہ ایسا یہ ہے اس کا واووووووووووووووووووووووووووو ایسا وووووو بیرے اسی ایسا اس کے پرس ہے اور یہ بھی دوسرا بھی باور لوو انٹرسٹن بات یہ ہے کہ یہ جہاز ایم نائن موٹر وے ہیدراباد سے کراچی تک تو جو متحصر راستہ ہے وہاں پہ یہ ایک ٹرولے پہ کھڑا بہت ہے کافی اس کا ویٹ ہے یہ دیکھتے جائے آپ جہاز ہم لوگے سکتے جہاز کے اندر موجود ہیں تیارے پہ اس کا گیٹ اوپن ہے یہاں سے ایسٹیپ سلائیڈ تو اپریٹ اوپن ائر لان ایروپلین دور سلائیڈ انفریٹ سوٹماتک بھی تو تو بھائی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے بہت ہی پیاری سی کبریج ہے جہاز کے پارٹ جس تیارے پر میں موجود ہوں اس کے نیچے اٹرالہ ہے جو کہ چہتر ویلر ہے اور اس جو بڑے دیوہیکل تیارے کا وزار ہے وہ ہے چالیس ٹن تو یہ کراچی سے ہیدراباد جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے زبینی راستے کے ذریعے جو کہ دو دن جو ہے وہ لگیں گے اس کو کراچی سے ہیدراباد پہنچنے میں کیونکہ دو دو سو چالیس مجھے انفریز میں سے موجود van جہاز کہ دو دو سو چالیس مجھے سے پہلے اس بوائنگ تیارے میں جو ہے وہ آگے ہے اندر کو تیارے میں دیکھیں اس سے پورا اندر کا اندریور ہے بہت زیادہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہے بہت زیادہ وی بے آئی پی کنڈیشن بھی نہیں کھیں گے یہ دیکھو پر سے تھوڑا سا یہ خستہ حالت کی ہے کہ ادھر کا ایر بھی جہاں سے پہلی دفع کر رہا ہوں آئی آئی ادھر دیکھیں گے سیٹنگ وغیرہ ہے اس کی اس کی پوزیشن بھی ٹھائی ہے آئی آپ کو ادھر لے کے چلتے ہیں وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر ایر ہوسٹس ریسٹ کرتی ہیں اور واشروپز وغیرہ دکھاتے ہیں کہ کہتے ہیں ایر انڈس پتہ نہیں اتنے سال پرانا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں مجھے تو کافی سال پرانا لگ رہا ہے میں تھی جی تو یہ ہے ایر انڈس تیارہ کراچی شہر میں تو یہ اس کے واشروپ سے ہے اور یہ دیکھیں یہ ایر ہوسٹس یہاں پر ریسٹ کرتی ہے اپنا ہائی ٹی وغیرہ بناتی ہے جوسٹس وغیرہ نکالتی ہے یہاں سے کافی انٹرسٹنگ سا یہ پارٹ ہے ویسے تو ہم پلین میں سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے اوپن ہونے کا دروازہ بھی ہے یہاں پر ایک دور ہے اور اس سائیڈ پر یہ دوسرا دور ہے جو آپ نے دیکھا اگر یہ سیٹ کھل جاتی ہے تو یہاں پر یہ ہوسٹس ریسٹ کرتی ہے یہ واشروپ دیکھا ہوا آپ کو دیکھا ہے دیکھا واشروپ یہ دیکھیں اس کا واشروپ ہے یہ کافی چھوٹے سائز کو یہ دیکھیں یہ آپ کی لنچ ٹیبل کھل جاتی ہے یہاں پر آپ اپنی لنچ کر سکتے ہیں اس کو بند کریں گے تو یہاں پر تمام فیسلیٹیز ہیں اگر آپ کو مومنٹنگ آتی ہے یا آپ کو گائیڈ نائنس چاہیے یہ پوری ڈیٹیلز یہاں سے اور یہاں سے ہمارا پیارا سا کراچھی ایم نائن موٹر بھی نظر آئے گا جی تو بہت ہی انٹرسٹنگ سا یہ ہونے والی کوریج رپیہ خان یوٹیوب چینل پر یہاں پر پیارا سا کراچھی سے ہیدر آباد جا رہا ہے اب ہم آپ کو جہاں سے باہر لے کر رہے ہیں تو فائنلی سٹارٹ ہو چکا ہے سفر کے لیے ہیدر آباد کی طرف یہ جا رہا ہے تو دیکھیں کب تک یہ پر مچتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جانبو سائز بوئنگ تیارہ جو کہ ہیدر آباد جا رہا ہے تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ فور ٹو فائیب سیکس پائیب آورز لگیں گے بٹ موسکی لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ پورا اس کو دل لگے گا کیونکہ یہ بہت ہی سلو سپیٹ سے جا رہا ہے اچھا وہ آگے رک گیا ہے اس کے کچھ تھوڑا سا پتہ نہیں کچھ کام پروسیس جا رہی ہے تو یہ اور ونگس اچھا جہاں سے تو جا چکا ہے اب اس کے ونگس جا رہے ہیں پیچھے سے ایک ٹرولے میں اس کو فالو کرتے ہوئے تو بوئنگ تیارے کے یہ ونگس ہیں کافی آرام آرام سے اس کو چلا کے لکے جائے جا رہا ہے تو بھائی یہ تھا تیارہ جو کہ ایپ نائن موٹروی سے کراچی سے ہیدر آباد کے طرف لکے جائے جا رہا ہے تو امید ہے روانہ کیے جائیں گے ہیدر آباد تک کے لئے ربیا خان یوٹیوب چینل کی یہ افورٹ بہت ہی اچھی لگی ہوگی کیونکہ اتنی گھر بھی ہے تمام یوٹیوبر سر آؤٹنگ میں پھیلے ہوئے سب ہی آئے ہوئے ہیں تو میں نے تھوچا کہ ہم بھی کیوں پیچھے رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنے چینل پہ یہ زبردستی کافریج تو ملتی ہو کسی اور اچھی کانٹینٹ میں تل دین ٹے کے لارڈ اور آپ کو ہی رہے ہیں رہے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں بھی چوراں اجازوں گرنیا نقھیں بھی چیزیں چیزیں کھاتے ہیں خوش و آن کھاتے ہیں موسیقی